عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں لیکن میری گزاریش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنے محبت کے ساتھ سنے محبت کے ساتھ گفتگو کو سنے اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں اور کہا گیا کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا اقل مند وہ ہوتا گئے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ اقل مند ہوتا گئے یہ نہ دیکھیں کہ کون رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے اب غور کریں کہ راہے طلب میں پاؤں جہاں بھی فسل گئے گئے اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے ہیں ہم محبتوں والے ہیں رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا وہ چاہتا تو کوئی کیلہ بنا دیتا وہ چاہتا تو چپایا بنا دیتا اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا مسلمان بنایا اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا سوال اللہ سبانہ ہمیں تو سب کرتے نا لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا حضرت اللہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی اور اللہ کے ولیوں کی کہانی اللہ اکبر وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا رہے ہیں دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا رہے ہیں مبارک بات کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں ہم نسبت والے لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں اللہ توفیق دے مر جانا ولیوں کا آستانہ مت چھوڑا جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ایک دعوت فکر دی جاتی ہے دیتا صرف اللہ ہے مانگو صرف اللہ سے جو ملتا ہے اسی کی چوکٹ سے ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں دلاتے محبوب بندے ہیں لہذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو یہ دیتے کیا گئے اور کیسے کیسے نوازتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات دالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گئے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے تو اپنے بڑھے ہوئے کو گھٹانے کی بات پہ لگا ہوا ہے تجھے تو حیاء آنی چاہیے تھی بلا وجہ میں آلہ حضرت پہ اعتراض کرتے ہو آلہ حضرت کے نام سے کیوں کہ لے جب پانی پانی ہوتے ہیں آلہ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درور جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نقی دیتے تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو موچا ہیے دینے والا ہے سچا سنو ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں گدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں جاؤ ایک اکھانہ بھون کے مرے ویم اللہ کی قبر کھو دھو اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملہ گئے ہیں ایک اکھانے کی قبر کھول کے دیکھ لو اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا اور اگر بات کرو اہل سنت کی کفن کھولنے کی بات نہیں ایک جنازہ زمانے نے دیکھا دنیا نے دیکھا خدا کی قسم ایک دن نقی دو دن نقی تین تین بریلی کی زمین پہ رکھا گیا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مول بھی مرے تو صرف چوبیس گھنٹے رکھ دینا اس کے اپنے ہاتھ لگانے نقی آئیں گے ارتالیس گھنٹے روک دیا گیا تو ٹنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا ارتالیس گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نقی محک نقی جدر سے گزر رہا تھا مجھ کو انبر کی خوشبوع رہی تھی اور زمانے کو بتا رہا تھا اوہ لوگوں نبی کو مر کے مٹنے والا کہنے والو آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ ان کے کفن کو دیکھو ہر تالیس گھنٹے ہو گئے لیکن بدل بھی سلامت ہے کفن بھی خوشبو دے رہا گئے اور کیوں نہ دے زمین میلی نقی ہوتی زمن میلہ نقی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نقی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت محبوب العلیہ کانفرنس نعرہ تکبیر اللہ وقت چلیں آگے بڑھیں بات ستارے توڑ کر رکھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہِ طلب کو آسماء کے پار جانا ہے میرے راہِ طلب کو آسماء کے پار جانا ہے وہ نسبت بڑی چیز ہے تجھے کیا پتا خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے اگر ان کی چوکٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اصحابِ قاب کو آپ نے نہ سنا ان علماء سے پوچھنا جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے کتا مل گیا جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈاٹا سنے میری بات یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو سنے میری بات دیتا اللہ ہی ہے لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈاٹا انہوں نے کتے کو ڈاٹ کے ہٹانا چاہا جب کتے کو ڈاٹ کے ہٹانا چاہا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے زبان دے دے میں کچھ کہنا چاہتا اللہ نے اس کتے کو زبان دی کتہ کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا کتے نے کیا جواب دیا تھی کتے نے کہا تھا حضور میں کتہ ضرور ہوں لیکن وہ کتہ نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں ہاں مگر میں وہ کتہ نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ہیں ساتھ لے لو دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہا ہوں گا ساتھ لے لیا دروازے پہ رکھا قرآن نے تذکرہ کر دیا بتا اگر کتہ ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لئے سن اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپڑ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی ملے گی نا جنت میں جگہ وہ ان کی نسبتیں بڑی چیزیں بڑی چیزیں ان سے پیار کرو اللہ والوں سے محبت کرو ان کی چوکھٹو پہ آیا جایا کرو یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں انہیں پتہ ہی کیا گیا یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں انہیں ہائے آنی چاہیے لیکن مجھے ادھر نہیں جانا میں غیر محضب جملوں سے بھی بچنا چاہتا